میٹل آف بینگول سے جڑی یہ بڑی کبر بنگال کے چناب میں آج ایک بزرگ کی موت پر وار پلٹ فار کا سلسلہ بن گیا پچاسی سال کی شعبہ مجمدار پر کتھت طور پر ٹی ایم سی کارکرتاؤں نے حملہ کیا تھا اور آج صبح شعبہ مجمدار کی موت ہو گئی شعبہ مجمدار پر ہوئے حملے کے بعد سہی سوال اٹھنے لگے تھے پچاسی سال کی شعبہ مجمدار کا یہ ویڈیو شاید ہی دیش کبھی بھول پائے گا بمبازی ڈنڈے اور پتھربازی سے لکھی جا رہے ہیں بنگال چناب کی عبارت میں ایک پننا شعبہ مجمدار کا بھی رہے گا کیونکہ شعبہ مجمدار کی موت نے ایک بار پھر بنگال کی پولٹکس کو ہائی وولٹیج آکشن میں تبدیل کر دیا ہے شعبہ مجمدار بی جے پی کارکرتا گوپال مجمدار کی ماں تھی گوپال مجمدار کا عروف ہے کہ ٹی ایم سی کارکرتاؤں نے ان کے گھر میں گھوز کر حملہ کیا تھا جس کی چپیٹ میں آ کر 85 سال کی شعبہ مجمدار گھائل ہوئی اور آج شعبہ مجمدار کی موت ہو گئے 85 سال کی بزرگ کی راجنیتک ہنسا میں ہتھیا اسی کو لے کر عمیش شاہ حملہ ور ہوئے اور سیدھا ٹارگٹ کیا ٹی ایم سی کو بنگال کی بیٹی شعبہ مجمدار کی موت سے بہت دکھ ہوا ہے شعبہ جی پر ٹی ایم سی کے گھنڈوں نے حملہ کیا تھا شعبہ جی کے پریوار کا درد اور ان کی پیڑا کبھی دیدھی کو چین سے نہیں رہنے دے گی اب لوگ ہنسا مخت بنگال کے لیے ووٹ دیں گے لوگ ایسے بنگال کے لیے ووٹ دیں گے جو ماں اور بہنوں کے لیے سرکشت ہو عمیش شاہ نے ماں ماتھی مانوش کی کثیت راجنیتی کو شعبہ مجمدار کی موت کا ذمہ دار کرا دیا تو دیدھی نے اسے بی جے پی کا پروپیگنڈا بتایا راجنیتی ہے وار پلٹ وار ہونا لازمی ہے لیکن یوں پولٹیکل وائلنس میں ایک بزرگ کی موت سیدھی چیتابنی ہے ستہ کی بھوک حد سے باہر جا چکی ہے جہاں ہر نیم قائدہ یہاں تک کی انسانیت بھی تاک پرک دی گئی ہے ٹیم نیوز نیشن اور اب بی جے پی حملہ ور ہے شعبہ مجمدار کی موت کے بعد سوال اچھ رہے ہیں اور عمیش شاہ نے بقاعدہ ٹویٹ کر کے یہ بھی کہا کہ اب جو برا وقت ہے وہ ٹی ایم سی کا شروع ہو گیا ایک بزرگ کی موت پروپلٹ وار کا سلسلہ چل رہا ہے آپ کو بتا دیں شعبہ مجمدار جو کی پچاسی سال کی تھی ان پر قطع طور پر ٹی ایم سی کارکر تاؤ نے حملہ کیا تھا اور آج صبح ہی یہ دو خط کبر آئی کہ شعبہ مجمدار کی جان چلی گئی ہے ان کی موت ہو گئی ہے اور شعبہ مجمدار پر جو حملہ ہوا اس کے بعد کئی سارے سوال بھی اٹھے سوال تو یہ اٹھا کہ کیا چنانک جیتنے کا جنون اتنا سر چڑھ کر بول چکا ہے کہ بزرگوں کو بھی راجنیتک ہنسہ کا شکار بنایا جا رہا ہے اور آج ایسے ہی سوالوں کے ساتھ امیت شاہ نے ٹی ایم سی کو بھی کٹگرے میں کھڑا کیا اور ٹویٹ کیا ٹی ایم سی پر حملہ ور دکھائی دیے ٹی ایم سی کو چتاب نہیں دی آمیت شاہ نے ممتہ سرکار پر سیدھے طور پر نشانہ سا دھا ٹی ایم سی کو اپنے نشانے پر لیا اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ دھرینڈ پونڈیر ہمارے سامداتا جڑ گئے ہیں سیدھے پشے منگال سے دھرینڈ کا روک کرتے ہیں دھرینڈ شعبہ مجمدار کی موت کے بعد سوال کئی سارے ہیں سوال سب سے بڑا تو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ راجنیتک ہنسا کا شکار جو وہ بزرگ بنی ہے وہ راجنیتک راجنیتی کی وجہ سے بنی ہے اب اس کا جواب کون دے گا کون لے گا ذمہ داری شعبہ مجمدار کی موت کی دیکھیں اب یہ جو پوری شعبہ مجمدار جو بزرگ مئیلہ ہیں ان کی ڈیت ایک طرح سے پورا راجنیتک مدہ بن کے اوپر رہی ہے کیونکہ جس طرح سے گریب منتری امیش شاہ نے اس کا ٹویٹ کیا اس کے بعد جب ہم لوگ تھاگر چوک پر جو ریلی تھی جس میں ممتہ بنر جی سے تو انہوں نے ان کے پاس یہ جانکاری پہنچی ہوگی کیونکہ continue وہ خون پر رہتی ہیں تو انہوں نے اس کے بعد کہا کہ وہ ٹویٹ کرتے ہیں جھوٹا ٹویٹ انہوں نے پھر اس میں کہا کہ اس طرح کا ٹویٹ کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کانون ورستہ کا کیا حال ہے تمہارا یوپی کا کیا حال ہے ہاترس میں کیا حال ہے دلی میں کیا حال ہے راجستان میں کیا حال ہے یعنی انہوں نے کئی سارے اسٹیٹ گنوا دیئے بجائے اس کے کی اس بات پر دھیان دیں کہ کس طرح سے اس بجرگ محلہ کی پٹائی ہوئی تھی جس طرح سے ٹی ایم سی کے لوگوں پر پر آروپ آیا تھا کس طرح سے وہ سارا پورے دیش نے دیکھا اس کے پوسٹر بھی یہاں بنگال کے اس میں ہم نے دیکھے تھے تو بجائے اس کے کی اس بات پر جواب دیا جائے اور اس بات کا افسوس ظاہر کیا جائے کہ کس طرح سے راجنیتک ہنسا یہاں بجرگوں تک کی جان لے رہی ہے پٹائی کرتے وقت گنڈے یہ تک نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بجرگ ہیں یا کس عمر کے ہیں کیا ہو رہا ہے اس پر جواب دینے کی بجائے راجنیتک بیان باجی ضرور ہے اس وقت ریلی میں موجود تھا جب انہوں نے یہ سارا کہا اور جواب دیا تو اس وقت لگا کہ شاید ایک سنسیر بات ہوگی اور بانگلہ کی بات ہو رہی ہے بانگلہ نیجر میں کے چاہیے جس طرح سے بانگال کی بیٹی مجھے چاہیے اس وقت اس پر کافی ساری بحث ہوئی تھی بہت شکریہ دیرین دیس سوام جانکاری کے لیے تو دیکھیں بار پلٹ پار کا سلسلہ اب جاری ہے